اسلام علیکم دوستوں عالمی ریکارڈ بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں مگر دنیا کی کنجوز ترین انسان کا عزاز پانے والی امریکی خاتون کا ریکارڈ ایک صدی بعد بھی کوئی نہ توڑ سکا تو دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تاریخ کی کنجوز ترین خاتون کی دلچسپ کہانی تو دوستو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بلائیکن پر لازمی کلک کریں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں متحدہ عرب امارات کے اخبار البیان کے مطابق دستیاب انسانی تاریخ میں بہت سے کنجوزوں کا تذکرہ ملتا ہے اور ان کے بخل کی حکایتیں بھی مشہور ہیں تاہم امریکی خاتون ہیٹی گرین کا نام باقاعدہ طور پر گنیز بکو فرڈ ریکارڈ میں درج کر کے اسے تاریخ کا بغیل ترین انسان قرار دیا گیا ہے ہیٹی گرین 21 نومبر 1834 کو امریکی ریاست میسا چوستس کے شہر نیو بیٹ فورڈ میں پیدا ہوئی تھی اور 3 جلائی 1916 کو اس کا انتقال ہوا ہیٹی گرین اپنے وقتی بہت بڑی کاروباری شخصیت تھی بلکہ وہ اس دنیا کی سب سے مالدار خاتون بھی تھی مگر اس کے باوجود اس کے بخل کا یہ عالم تھا کہ امریکہ اور خصوصاً میسا چوستس ریاست میں اس کا نام بخل کے لیے ضرور مثل ہے اور بخل سے کام لینے والوں کو ہیٹی گرین کہا جاتا ہے ہیٹی گرین کا بخل کے ناقابل یقین داستان امریکہ بھر میں مشہور ہیں یہ بات زبان زدہ عام ہے کہ ہیٹی گرین نے زندگی میں کبھی بھی ایک پیسہ تک خرج نہیں کیا اس کے بچپن کے حوالے سے زیادہ تفصیلات معلوم نہیں تاہم کاروباری اور مشہور شخصیت بننے کے بعد اس نے کبھی بھی اپنے لیے نیا جوڑا نہیں بنوایا چادر یا ڈوبٹہ بھی ہمیشہ پھٹا پرانا اور پیونت لگا پہنا کرتی تھی اور اسے اس وقت تک اڑے رکھتی تھی جب تک وہ خود بوسیدہ ہو کر گرنا جاتا اس کے اس بوسیدہ حالت کے بائیس لوگوں نے اس کا نام وال سٹریٹ کی چڑیل رکھا تھا اور وہ اسی عرف سے مشہور تھی ریپورٹ کے مطابق ہیٹی گرین کا خاندان مچھلیوں کی تجارت سے وابستہ تھا بچپن میں ہیٹی کی والدہ بیمار ہو گئی جس کے باعث اسے نانا کے گھر بیج دیا گیا ہیٹی چھ سال کے عمر میں ہی اپنے نانا کے کاروباری کاغذات کی جانش پڑھتال میں اس کا ہاتھ بٹھاتی تھی نانا ہی سے اسے پیسے جمع کرنے اور خرش نہ کرنے کی گویا تعلیم ملی پھر حساب کتاب میں مہارت کے بائیس ہیٹی کو تیرہ برس کی عمر میں اس کے امیر خاندان نے اپنا اکاؤنٹن مقرر کر لیا لیکن بعد میں پندرہ برس کی عمر میں اسے مزید تعلیم کے لیے بوسٹن شہر بیج دیا گیا ہیٹی اپنی ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اٹھارہ سو چونسٹھ میں اس کے والد کا انتقال ہوا تو وراثت میں اسے سات اشاریہ پانچ ملین ڈالر ملے جو اس وقت کی قیمت کے لحاظ سے ایک سو سات ملین ڈالر کے برابر بنتے ہیں پھر ہیٹی گرین کی لاولاد پوپی سلفیا کا انتقال ہوا اس نے اپنے ورسے میں موجود دو ملین ڈالر کی رقم کے بارے میں وسیعت کی تھی کہ اسے کسی خیراتی ادارے کو دیا جائے جب ہیٹی کو اس وسیعت نامے کے بارے میں علم ہوا تو اس نے فوراً ایک اور وسیعت نامہ تیار کروا کر عدالت میں درخواست دائر کی کہ میری پھوپی نے اپنی جائدات اور نقد رکم میرے نام کی تھی عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دیا تو پھوپی کی ساری دولت بھی اس کو مل گئی تینتیس برس کی عمر میں ہیٹی نے ریاست ورمونٹ کے ایک کاروباری اور امیر شخص ایڈورٹ ہنڈری گرین سے شادی کی اٹھارہ سو ستاسٹھ کو ہونے والی شادی سے پہلے ہی ہیٹی گرین نے شوہر سے ایک ایسے معاہدے پر دستغط کرائے جس کے تحت شوہر کی وفات کے بعد اس کی ساری دولت ہیٹی کو مل جائی اور پھر شوہر کے وفات کے بعد ساری دولت ہیٹی کو مل گئی اور یوں ہیٹی اس وقت دنیا کی سب سے مالدار خاتون بن گئی بعد میں اس نے پروپرٹی کا کاروبار بھی شروع کیا اور ریلیو پٹرییں بچھانے میں سرمایہ کاری کی نیویورک میں بچھی پٹریوں میں اسی نے پیسہ لگایا جس نے اس کی دولت میں دن رات اضافہ ہوتا رہا ہیٹی کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انیس سو سات کے اقتصادی کسات بازاری کے موقع پر امریکی حکومت نے بھی اس سے رجوع کیا تھا ایڈورڈ ہینڈری گرین سے ہیٹی گرین کے دو بچے ہوئے چھوٹے بیٹے نیٹ کے علاج میں بخت سے کام لینے کے باعث ہیٹی کی کنجوسی امریکہ بھر میں مشہور ہوئی بچپن میں گرنے کے باعث نیٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی باپ کا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا کروڑ پتی ماں بچے کو لے کر غریبوں کے بنے ہسپتالوں کا چکر لگاتی رہی تاکہ کہیں مفت علاج ہو سکے مگر مفت علاج کے چکر میں بچے کی ٹانگ کاٹنی پڑی مگر ماں نے اس کے علاج پر ایک پیسہ خرچ نہیں کیا یہ خبر اس وقت بھی بہت مشہور ہو گئی تھی لیکن باز دوں گا کہنا ہے کہ ہیٹی نے اپنے بیٹے نیٹ کے علاج کے لیے اسے مفت اسپتال لے جانے کی زہمت بھی نہیں کی آنے جانے کی اخراجات سے بچنے کے لیے اس نے بچے کا گریلو علاج ہی جاری رکھا اور یوں ٹانگ سڑ کر گر گئی ہیٹی کی کنجوسی کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے کبھی بھی نہانے دونے کے لیے پانی گرم نہیں کیا تاکہ خرچے سے بچا جا سکے ہمیشہ تھنڈے پانے سے ہی نہاتی رہی جبکہ زندگی میں کبھی سابن استعمال نہیں کیا وہ کھانے پینے کے حوالے سے نہایت بخل سے کام لیا کرتی تھی اس کے روزانہ کا خرچ صرف دو سینڈ تھا ہیٹی کے بخل کے باعث اس کے گھر والوں نے بھی بہت مشکل زندگی گزاری اکیاسی سال کی عمر میں ہیٹی کا نیو یورک میں انتقال ہوا اسی وقت گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اسے دنیا کی بخل ترین شخصیت کے طور پر درچ کیا گیا جسے ایک صدی گزرنے کے بعد بھی کوئی نہ توڑ سکا انتقال کے وقت ہیڈی کے بدن پر بوسیدہ کپڑے تھے اور جب اس کی دولت کا اندازہ لگایا گیا تو وہ تقریباً تین ارب اسی کروڑ ڈالر بن رہے تھے تو دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں موسیقی